ہیلو میرے یوٹیوب فرنڈز کیونکہ بھرید آنے والی ہے اور بھرید پہ جو سب سے پہلے جو چیز مائن میں آتی ہے وہ ہوتی ہے قربانی تو آج اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ اور نہ کرنے کا کیا نقصان اور کیوں ہم کرتے ہیں صاحب اگرام نے عظم حمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ان کی سنت ہے تو جس طرح ہم باقی نبیوں کی اور باقی نبی اپنے پیارے نبی کی سنت پوری کرتے ہیں اس طرح میں یہ بھی سنت پوری کرنی چاہیے تو صاحب اگرام میں پھر یعنی یہ مطلب پوچھا کہ کیا اس کا فائدہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مطلب اس کا کوئی بھی اس کا خون کا جب کچھ قطرہ جو ہوتا ہے وہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے جو قربانی کے جانور کا ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا تو اس سبتہ چلتا ہے کہ جو قربانی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں کرنے چاہیے پھر ایک حضم حضرت علیہ السلام کی حتیث ہے قربانی کرنے والے جانور یعنی کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بار کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اب ایک جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس پر کتنے بال ہوتے ہیں کتے زیادہ بال آپ گن بھی نہیں سکتے آپ ایک تھوڑا سا ہی سو سب کر کے کومیس کے بال گن ہوا وہ بھی نہیں گن سکتے اور کیا مطلب دین ایک ایسا جسے ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پیش آئے گی تو اس ٹائم پہ جب ایک آپ نے قربانی کی اور اس کے بار بال کے بدلے میں آپ اتی زیادہ نیکی ہمیں لے اتنی زیادہ نیکی ہیں تو اس دن وہ آپ کی کتنی ہیلپ کریں گے آپ کو بخشوانے میں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اچھا ایک جو ہے یہ بہت ہی پیاری حتیز ہے اس کے بارے میں کہ حضم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدید انسان کا سب سے محبوب عمل ہون بانا ہے قربانی کے جانور اپنے سنگوں بالوں اور خردوں کے ساتھ آئیں گے اور قربانی کا ہون ضمیر پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اس لئے یعنی کہ حشتلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے اب اتنی ہی ساری چیزیں ہیں اور قربانی کی اتنی زیادہ فضیل ہوتا ہے تو قربانی چاہیے وہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب ایک ہوتی چیز کی بات کرتے ہیں کہ یعنی حضم حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو قربانی کا جانور جا وہ بے عیب ہونا چاہیے ہم لئے جانوروں کے کان اور انکھے گھوڑ سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں گے جس کے کان کا اگلا ہی سا کٹا ہو اور نہ اس کا جس کے کان کا پچھلا ہی سا کٹا ہو نہ جس کا کان پھٹا ہو یہاں کان میں سراؤ ہو یعنی کہ وہ ٹھیک ہو اچھا ہو پیار ہو بے عیب ہو اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب جو چیز کو زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوگوں میں آج حال بہت زیادہ یہ والی چیز ہے کہ وہ ایسی اچھا قربانی کا جانور یہ ایسی چیز لاتے تو ضرور ہیں لیکن اس کے پیچھے ان کا جو سب سے ان کے دماغ میں جو سب سے ایمپورٹن پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی شو مار رہا ہوتا ہے اسے پیچھے ان اتاریں گے سب کو دکھائیں گے اور دوسروں کو جا کے ٹیز کریں گے تو جب آپ قربانی کرتے ہو اس کے پیچھے آپ کے دماغ میں جو میجر بات ہونی چاہی ہے وہ یہ ہونی چاہی ہے کہ آپ نے اللہ کے پاس قبول ہو آپ ایک سنت پوری کر رہے ہو تک کہ آپ کو اس کا صحیح طرح سوا ملے نہ یہ کہ آپ دوسرے کو شو مار رہے ہو کچھ لوگ جو نورمل رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو وہ اس سے تنگ ہو اب ایک حدیث جو ہے وہ اس پارے میں بھی ہے کہ اگر آپ کی اوقات ہے اور آپ کر سکتے ہو اور آپ مطلب سابقی حیثیت بھی ہو اور سٹل آپ قربانی نہیں کرتے ہو تو آپ مطلب نمازگاہ کے قریب بھی نہ ہو یعنی کہ بیچہ یہ سننا تھا پر یہ ایک طرح کی فرس سننا تھا کہ اگر آپ کے پاس پوسیبیلٹی اور آپ کسی طرح بھی کر سکتے ہو تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے مرنہ اس کی ایک طرح یہ بھی اتنی صحت وہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہو تو آپ نمازگاہ کے پاس بھی نہ جاؤ تو اسہ ہی ہے مطلب واقع اگر آپ کسی بھی طرح کسی بھی طرح کر سکتے ہو تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے اچھا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب افضل قربانی ہو ہے جو بات تبار کی امت اعلیٰ اور ہو فرب ہو یعنی کہ یہ پسند کیا گیا ہے کہ جو آپ کا جو جانور ہے وہ بہت اچھا ہو ٹھیک ہے بہت پیارا ہو سارا ہو سہی ہو ٹھیک ہے دیکھیں وہ اس نیہ سے آپ آپ ہی نیہ جو وہ زیادہ فاؤنٹ ہوتے تو آپ کی یہ مائنڈ میں اویس یہ والی ضرور نیہ تو انچہ یہ کہ مطلب وہ اس لیے ہو رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ حضور جو ہے قبولو نہ کہ اس لیے کہ آپ جو لوگوں کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شو مار ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کئی دفعیس ہوتے ہیں جیسے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے وہ بکرا وغیرہ وہ نہیں لے پا رہا کیونکہ مہنگی ہوتے ہیں اور جس حساب سے مہنگائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور سیلریز اور کام وغیرہ تھوڑے کام ہوتے ہیں تو کافی مشکل ہو جاتا کرنا تو اس کے لیے یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ آپ ہی سامل آدھو کامت کے دن کامت کے دن نے ایک سہد دن تو آپ یہ چیز جانتے ہو کہ جب آپ نے کہیں کا سفر کرنا ہے کہیں دور کا سفر کرنا ہے تو آپ کو دو چیزیں ضرور چاہیے ہوتی ہیں اٹلیس ایک سواری جس کا طریقہ آپ سفر کر سکتے ہو اور دوسرہ آپ کے پاس راستے کے لیے کھانے پھینے کا سمان ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ فرمایا گیا ہے کہ کامت کے دن جو ہے آپ قربانی کرو کیونکہ کامت کے دن جو ہے جو قربانی جو جانور ہے وہ آپ کے لئے سواری کے کام آئے گا اور جو آپ چھوٹی اید کے اوپر جو فترانہ دیتے ہو جو آپ روزے مطلب رکھتے ہو صبح دیتے ہو دن جو آپ فترانہ دیتے ہو وہ جو ہے وہ آپ کے لئے راستے میں کھانے پینے کے کام آئے گا یعنی تو یعنی کہ یہ دونوں چیزیں کتنی ایمپورٹنٹ ہیں چھوٹی دور بھری جو ان کی ایمپورٹنس آئی ہیں جو ان کی آنے سے پہلے جو چیز ہیں یہ کتنی ایمپورٹنٹ ہیں کہ آپ ان کو اگر آپ پروپر طریقے سے کرتے ہو تو قیامت کا دن آپ لئے کتنا آسان ہو جائے گا اور یہ سواری اور یہ اس کی ہیلپ سے آپ جلدی سے جنت میں جا سکتے ہوگے یعنی کہ کتنی چیزوں سفر ہوگا اور دوسرا آپ کے لئے کتنا ایزی ہوگا وہاں پہ جانا اور کتنا تیز ہوگا وہاں پہ جانا تو اس لئے روایت کرتے ہیں کہ عظم حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں ہر سال ہر گھر آنے پر قربانی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کئی دفعیس ہوتا ہے کہ جیسے ایک فیملی ہے جس میں مطلب میاں بیوی ہیں بچے ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب وہ اتنی زیادہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ہر ایک حصہ ڈالیں اٹلیس وہ کوشش کریں کہ اٹلیس ایک حصہ یعنی کہ ایک جو ہے ضرور ان کے گھر سے قربانی جائے اور اگر پوٹسیبلیٹی ہے اور وہ ایک مطلب زیادہ کر سکتے ہیں تو اٹلیس دو کو کن جائیں کیونکہ یہ اس نے فائدہ دینا اس نے نقصان نہیں دینا آگے جو اچھا یہ تو سب سے پہلے آپ لوگ جان دیو کہ کیا قربانی کے جانور کو جو آپ زبا کرتے ہیں اس کے گوشت کے تقسیم جو بڑھ میں کیا حکم ہے تو اس کو اس تقسیم ضمداب بھی کرو تاکہ آپ کی جو جو آپ نے قربانی کی ہے وہ آپ کی جو وہ قبول ہو اور اس کا جو ہے وہ پوٹر فائد ہو ٹھیک ہے اور دوسری ایک اور چیز یہ کہ اس کو کی قربانی ہے وہ آپ نے ہی اید کی نماز سے پہلے کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایگے بھی آئی جاتے ہیں کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز اید و الزہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دستے مبارک سے قربانی کے جانور کو زبا فرماتے اور قلیجی پکانے کا حکم دیتے جب وہ تیار ہو جاتی تو اس کا تناول فرماتے قربانی کرنے کے لئے سنت ہے کہ قربانی کے گوش میں سب سے پہلے قلیجی کھائیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مشابت انہیں ایک شغل ہے کیونکہ ایل جنت کو جنت میں سب سے پہلے اس مچھلی کی قلیجی کھائی جائے گی یہ چلے ایک یہ تو لیدہ ڈیٹیل میں چلی جاتی ہے یہ میں آپ سے واقعی باہ میں شیئر کرنی لیکن ابھی مجھے تھوڑا سا آپ سے قربانی کی اس لئے بات کرنی تھی یہ بھری دانے والے اور میں جاتی تھی میرے دوستوں کو بھی تھوڑا زیادہ اس کی انفرمیشن ہو اور ہم اپس میں یہ چیز شیئر کر سکتے تو تو اگر آپ کسی بھی طرح کر سکتے تو آپ کو جو وہ کرنی جائے قربانی کا سواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کی فرشتوں کو بھی کرنی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص راہ الہ میں حالی سے نیت سے ایک جانوری کی قربانی کرتا ہے اس کو اس قدر سواب ملے گا جس کا شمار اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے تو اتنا زیادہ سواب ہے یہ سواب کون نہیں کر سکتا تو میرے پیارے دوستو اگر آپ بری دار ہیں تو آپ کوشش کر آپ ضرور قربانی کرو اور تک کہ آپ کبھی اس کا سواب ملے